بسم اللہ الرحمن الرحیم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يتمنین احدكم الموت لضر اصابه فإن كان لابد فاعلا فلیقل اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفاة خیرا لی حضور نبی کریم سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا ہرگز نہ کرے اس مصیبت کی وجہ سے جو مصیبت اس کو پہنچی ہے کسی مصیبت کی وجہ سے تم میں کوئی شخص موت کی تمنا ہرگز نہ کرے اور اگر اس نے لازمان یہ تمنا کرنی ہے تو پھر یہ کہے کہ یا اللہ مجھے زندگی عطا فرما جب تک میری زندگی میں خیر ہو اور مجھے وفات عطا فرما جب میری موت میں خیر ہو یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں اس حدیث میں آپ نے موت کی تمنا کرنے سے مسلمانوں کو منع کیا ہے تو موت کی تمنا کرنا یہ ناجائز ہے گناہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص مرتا ہے تو اس کا عمال نامہ رک جاتا ہے جب تک وہ زندہ ہے تو اس چیز کا چانس ہے اس چیز کا امکان ہے کہ وہ توبہ کر لے وہ کوئی نیک عمل کر لے اپنے عمال نامے میں کسی نیکی کا اضافہ کر لے اور ظاہر قیامت کے دن ایک ایک نیکی کی قدر انسان کو ہوگی کہ اس نے جا نیک کام کیا اور جا نیک کام نہیں کیا یہ قدر اس کو قیامت کے دن ہوگی تو اس لیے شریعت کے اندر آپ نے اس چیز کو ناجائز قرار دیا ہے بس اوقات ایسا اوقات ہے کہ انسان پر کوئی تکلیف آتی ہے کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ یہ تمنا کرنے لگتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین شخص وہ شخص ہے جس کی عمر لمبی ہو اور جس کا عمل اچھا ہو اور بہترین شخص وہ شخص ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل برا ہو تو انسان کو اس چیز کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے عمل کو درست کریں اس لیے کہ انسان کو یہ نہیں پتا کہ میرے لئے خیر کس بات میں ہے بساوقات جس تکلیف کو وہ اپنے لئے مصیبت کا سبب سمجھ رہا ہوتا ہے وہی تکلیف اس کے لئے خیر کا ذریعہ ہوتی ہے اور یہ وہ چیزیں ہیں جس کا مشاہدہ ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے فوائد کو انسان کا کس چیز میں فائدہ ہے اور کس چیز میں نقصان ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں ایک انسان اپنے بارے میں یہ بات بہتر نہیں جانتا جس طرح ایک بچہ اپنے بارے میں یہ بہتر نہیں جانتا کہ میرے لئے بہتری کس چیز میں ہے صبح صبح آپ بچے کو جگاتے ہیں اس کو یونیفارم پہنا کر مدر سے یا اسکول بھیجتے ہیں تو بچے کو تو یہ چیز اچھی نہیں لگتی بچہ تو یہی چاہتا ہے کہ میں گھر میں رہوں شرارتے کرتا رہوں اور کھیلتا کھوتا رہوں لیکن والدین بچے کے نا چاہتے ہوئے بھی اس کو جبرن زبردستی مار کر دانٹ کر پیٹ کر کسی بھی طرح اسکول بھیج دیتے ہیں اب ظاہر ہے بچہ اس چیز کو نہیں سمجھتا تو جب ایک انسان دوسرے انسان کی حکمت اور مسلحت کو نہیں سمجھ سکتا تو ایک بندہ اپنے خالق اور اپنے مالکی مسلحتوں کو کیسے سمجھ سکتا ہے جب ایک بچے اور ایک بڑے کی عقل میں تفاوت ہیں تو ایک مخلوق اور خالق کی عقل میں کتنا تفاوت ہوگا اور اس کے بعد انسان کو اللہ کی نعمتوں کا استحضار ہونا چاہیے کہ اگر مجھ پر یہ مصیبت آئی ہے یہ تکلیف آئی ہے تو مجھ پر اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں مایوسی کفر ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اللہ کی رحمت سے کافر لوگ مایوس ہوا کرتے ہیں تو مایوسی کو قرآن میں کفر قرار دیا ہے قرآن میں اللہ نے فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو تو جب ہم اسلام کو فولو کرتے ہیں ہم جب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو پھر ہر چیز میں ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں جب پریشانی اور تکلیف کا وقت ہے تو اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ اس پر صبر کریں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی اس پریشانی کو ختم کر دیں لیکن اس کا حل یہ نہیں کہ انسان موت کی تمنا کرنے لگے ہو سکتا ہے اس کے لئے آگے اللہ تعالی نے خیر کی خوشحالی کے دن مقرر کیے ہو اور اگر اس کو یہ پتہ چل جائے کہ دس دن بعد مجھے خوشحالی ملنی ہے یا ایک سال بعد مجھے خوشحالی ملنی ہے یہ کبھی یہ تمنا نہیں کرے گا اس لئے یہ تمنا کرنا ناجائز ہے اور بعض لوگ اس سے بڑھ کر خودکشی کا اقدام کرتے ہیں تو خودکشی کا اقدام کرنا تو ناجائز حرام اور گناہ کبیرہ ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص جس طریقے سے خودکشی کرے گا قیامت کے دن ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس کو اسی طریقے سے عذاب دیا جاتا رہے گا اگر کسی نے اپنے کو چھوری سے قتل کیا ہے جہنم میں اس کو بار بار چھوری سے قتل کیا جائے گا پھر زندہ کیا جائے گا پھر چھوری سے قتل کیا جائے گا کسی نے زہر پی کر اپنے آپ کو قتل کیا ہے تو جہنم میں اس کو یہ تو اپنی دنیا بھی انسان خراب کر دیتا ہے اپنی آخرت بھی خراب کر دیتا ہے اور یہ سارے کام اس وقت ہوتے ہیں جب انسان کو اپنے رب کی پہچان نہیں ہوتی جب انسان دین سے دور ہوتا ہے حدیث کی تعلیمات کا پتہ ہو تو وہ کبھی بھی ایسا اقدام نہیں کرتا اور کبھی بھی اپنی زندگی سے اس طرح تنگ نہیں آتا آپ نے دیکھا ہوگا دیندار لوگ بہت غریب بھی ہوں اور ان کے پاس کھانے پینے کو بھی نہ ہو لیکن کبھی ایسی ناشکری کی باتیں ان کی زبان سے آپ نہیں سنیں گے اور جس کا دین سے تعلق نہیں ہوتا دین سے تعلق نہ ہونے کی بنیاد پر پھر وہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ایسے اقدام کرتے ہیں اب آپ دیکھ لیں خودکشی کی شرح مسلمانوں میں زیادہ ہے یا یورپ میں زیادہ ہے مسلمانوں میں تو اس کی شرح نہ ہونے کے برابر ہے تو یورپ والوں کے پاس تو مال بھی زیادہ ہے ان کے پاس تو سب کچھ ہے دنیا کا تو وہ کیوں خودکشی کرتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کا اپنے رب سے تعلق نہیں اور رب سے تعلق جڑتا ہے مذہب سے قرآن اور حدیث سے تو اس لیے اپنی زندگی کو ہمیشہ پرسکون اس وقت رکھا جا سکتا ہے جب انسان اپنی ساری مسروفیات کے ساتھ ساتھ کچھ وقت اپنے مذہب کو دے کچھ قرآن پڑے کچھ حدیث پڑے کچھ اس کا مطالعہ کرے کچھ علماء کے پاس بیٹھے ان کی باتیں سنیں تب جا کر اس کو زندگی کا صحیح رخ ملتا ہے اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ زندگی میری مقصد نہیں ہے یہ تو امتحان ہے اس امتحان میں میں نے پاس ہو کے یہاں سے نکلنا ہے اگر میں اس طرح کی حرکتیں کروں گا اس کا مطلب میں امتحان میں فیل ہوں اور جب امتحان میں فیل ہو گیا تو پھر اس کا ریزلٹ اچھا نہیں ہوگا اور جب ریزلٹ اچھا نہیں ہوگا تو پھر اس کا انجام بھی اچھا نہیں ہوگا تو یہ ساری چیزیں ہمیں مذہب اسلام سے کھاتا ہے اس لیے خود بھی انسان ان تعلیمات سے قریب آئے اپنے بچوں کو بھی ان تعلیمات سے قریب رکھیں تو ہم آخرت کا فائدہ ہمارا بعد میں ہوگا دنیا کا فائدہ پہلے ہو جائے گا اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق آتا ہے اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق آتا ہے اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق آتا ہے